الحمدللہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مُصْوَةٌ مِحَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيُومَتْ آخِرُ وَذَكَرَ اللَّهَا كَتِيرًا صَدَقَ اللَّهُمْ أُولَانَ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولِهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِيرُ مُخْتَارُ الْقَرِيمُ وَنَحْمَ لَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِ دو باتیں عرض کرتی ہیں مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے مومن کسے کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ رسول پاک کی تعظیم پہ مرے دل سے لفظ آپ توجہ کریں ایک ہی لفظ ہے میں دوسری بار پھر اس کو دوراتا ہوں مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے ایک جگہ مرے دل سے کا مطلب ہوتا ہے جان نچھاور کرے اور دوسری جگہ مردے کے معنی ہے بہرحال اصل ایمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اسی لئے ہم خطبوں میں بھی یہ کہتے ہیں اَلَا لَا ایمَانَ لِمَا لَا مُحَبَّتَ لَا اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں اسی لئے میرے عزیز و ماہِ ربع النور شریف خاص طور پر سنیوں کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ساری عیدیں جو ہمیں ملی ہیں بقرائید ہو کہ عید الفطر ہو وہ سب اسی عید کی برکت سے ملی ہیں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں رمضان کی اہمیت معلوم ہوتی نہ کعبے کی طہارت معلوم ہوتی نہ ہمیں ایمان ملتا نہ قرآن ملتا نہ ہم رحمان تک پہنچ پاتے ہیں یہ سب اسی کے دم قدم کی برکتیں ہیں اسی کو تو اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو یا رسول اللہ خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے دہرِ دشت میں دامنِ کحسار میں میدان میں ہے بہر میں موچ کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے وہی نامِ پاک ہر جگہ موجود ہے اگر اس نام کو اپنی زندگی سے الگ کرو گے تو کچھ نہ رہ جائیں کچھ نہ رہے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے اگر حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانِ کائنات ہے تو جان کا ذکر بار بار ہونا بھی چاہیے آج ہمارا اپنا مشنٹو یہی ہے ہمارا اپنا ٹاپک یہی ہے میرے عزیزوں ہم نے یہ عظم کیا ہے کہ زندگی جو باقی ہے جو سانسیں اللہ نے دی ہیں وہ عظمتِ رسالت کا پرچم لہراتے ہوئے زندگی بسر کی جائے اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے عزت اسی کی دنیا میں ہے جو حضور کے قدموں سے وابستہ ہے اس لیے کہ بہت سارے تجربے بھی شاہد ہیں بہت سارے تجربے بھی شاہد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانی کی تمہیں اس دنیا میں بھی زلت کی طرف لے جاتی ہے آخرت کی زلت تو ہے ہی ہے چند دنوں پہلے چند مہینوں پہلے ہمارے اس ملک میں جو جو خرافات ہوئے جس طرح کے ماحول پیدا کیے گئے وہ سب کو پتا ہے کوئی جانتی یہاں بے خبر نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کا ایک ٹرین چل پڑا تھا ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو ان کی شان میں بھوکے گا وہ ہیرو بن جائے گا لیکن ہم نے کتنوں کو زیرو بنتے دیکھا بھوک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ چند لوگوں کی چاپلوسی کے لئے یہ کام کر گئے لیکن انجام چند ہی مہینوں کے بعد انہوں نے دیکھا لکھنوں سے دلی سے کچھ ایسے اپنے اپنے گوفوں سے نکلے ہوئے کتوں کو ہم نے دیکھا حضور کی شان میں گندی کتاب لکھ کر کے ایک ناپاک شخص جو پوری دنیا بھر میں یہ مشہور کرنا چاہتا تھا کہ میں محمد کی حقیقت بتاتا ہوں قرآن کو بدل کر کے نیا قرآن لانے کی کوشش کیے چند مہینوں کے بعد پھر سمجھ میں یہ آیا کہ دین بھی گیا نام بھی گیا خاندان بھی گیا پھر جیل بھی گیا واپس آیا تو پتا چلا کہ آپ کے کرنٹ سیچویشن یہ ہے کہ لوگوں سے یہ بار بار ریکویس کر رہا ہے کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے مجھے میرا گھر دیا جائے مجھے حفاظت دی جائے سیکیورٹی دی جائے اور کبھی سڑکوں پر سوئے ہوئی تصویریں آ جاتی ہیں ان ظالموں کو ہم نے دیکھا چند مہینوں میں ذلت یہاں تک پہنچی تب پھر ہمیں آلہ حضرت کا وہ شیر یاد آتا ہے یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں یہ تو زندگی میں دنیا کی ذلت ہے اور آخرت کی ذلت تو ابھی مقدر ہے اسی لئے میرے عزیز ہو لیکن اللہ کا کروڑا شکر و حسان ہے کروڑا شکر و حسان ہے آپ پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں آج کی زندگی میں آج کی زندگی میں گستاخیاں کرنے والے چھپ چھپ کر کے پھرتے ہیں مجبور ہیں حضور کی شان میں گستاخی کر بھی رہے اور ڈر بھی رہے جان کا بھی خوف ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ڈر جاتے ہیں نہ جانے کتنے باڈی گارڈ لگانے پڑتے ہیں کھل کر کے ماحول میں آ نہیں سکتے راتوں کی نیند خراب گستاخی کیا کیوں اور اس کے بعد حالت زندگی کیا ایسی ہو گئی کہ لہوگوں کے سامنے آ نہیں سکتے چھپتے چھپاتے پتہ نہیں بتاتے لیکن اللہ کا کروڑا احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے والا مجھ جیسا ایک ادنا غلام دیکھو ہزاروں کے مجمع میں تنہا گھومتا رہتا ہے اور جہاں پر بھی جائیں اللہ نے عزت بخشی ہے جس جگہ جائیں عزت بخشی ہے کوئی ایسا خطہ میں نے ہندوستان میں نہیں دیکھا جہاں ہم جا رہے ہوں اور پھول نچھاور نہ کیا جا رہے ہوں یہ اسے لیے نہیں کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں جو عزت ملتی ہے وہ رسول اللہ کے قدموں سے ملتی ہے ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر بلندیوں پر پہنچاتا ہے چند مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا بہت کچھ بدل گیا میں بھی اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھا اس لیے کہ تمہارے پاس اس سے قبل بھی میں آیا اس مسجد کی شاید اوپننگ تھی اس وقت بھی میں آیا شاید یہاں لوگ پہچانتے بھی نہ ہوں گے اور آج یہ حال ہے کہ ہر کوئی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی ابھی جلدی کوئی پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا یا کوئی سیاسی عہدہ حاصل کر لیا بس بات اتنی سی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کرنی زندگی یہی ہے میرے عزیز ہو زندگی یہی ہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ جاؤ پھر دیکھو زندگی کا مزائی کچھ اور ہے اور خوف اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیتا ہے ڈر اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیتا ہے کچھ لوگ تو مجھ سے یہ کہتے ہیں کچھ تو بہت سارے جگہوں پر میرا جانا ہوا سٹیجوں پر کچھ مولوی حضرات بغل میں بیٹھنے سے بھی ڈرتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے کل ہمارے اوپر بھی کیس ہو جائے گا ہاں ہمارے اوپر بھی کوئی چیز آ جائے گی میرے عزیز ہو ہمارا دامن پاک ہے ہمارا دامن صاف ہے ہم کسی ایسی انلافل ایکٹیویٹی میں کبھی شامل نہیں رہے ہم دیش دروہی معاملات میں یا آتنگ کی معاملات میں دہشتگردی کے معاملات میں کبھی ملویس نہیں رہے اور ہماری کوئی خفیہ میٹنگ نہیں ہوتی جو بھی ہوتی ہے وہ سٹیج پر ہی ہوتی ہے ہم نے کبھی چھپ چھپ کر کے میٹنگیں نہیں کی ہیں ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا ہم کسی بھی جگہ پر صرف اور صرف اس سہارے سے جاتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی عزت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اگر یہ جرم ہے کسی کے سامنے تو پھر ہم فانسی لینے کو بھی تیار ہیں اس لیے کہ ہمیں اس بات کا اعجاز ملے گا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کرتے ہوئے دنیا سے کوئی جائے انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن وہ بلال غبشی اور خباب بن عرد کے ساتھ اٹھائے جائے گا ان کے ساتھ اٹھائے جائے گا ان کا جرم کیا تھا مکہ والوں نے صرف ان کو اسی لیے مارا تھا کہ رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے تھے بہرحال میرے عزیزو آج بہت سارے حالات ایسے ہیں لوگوں کو اس طرح ڈرائیا اور سہمایا گیا ہے کچھ لوگ اس بات کا خوف میں ہے کہ ان کے آگے پیچھے ان کی تقریریں سنو گے تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی کیا کیا معاملات ہو جائیں گے اللہ گواہ ہے اللہ شاہد ہے میں اپنی قوم کو کبھی لڑائی کی طرف نہیں لے جانا چاہتا نہ ہی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کو کسی آگ میں جھوکنے کی بات کرتا ہوں آگ میں جانے کی بات آئے تو میں تنہا اعلان کرتا ہوں پوری امت کے لئے نہیں کہ ہر نوجوان آ جائے مقابلہ کرے میں نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا میں چاہتا ہوں امن رہے سکون رہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے عزیزوں کے بزدل بن کر کے گھروں میں بیٹھا رہے ہیں ہم یہ بھی زندگی نہیں چاہتے بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین پر خیر امت بنا کر بھیجا رہا ہے خیر امت بنا کر بھیجا ہے سب سے بہترین امت ہو تم اور سب سے بہترین امت کا کردار ادا کرو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا یا اسلام میں آنا کوئی جرم ہے جو تم ٹوپی چھپا کر داڑی چھپا کر یا اپنی گردن چھکا کر چلو گے نہیں اسلام میں آنا یہ سب سے بڑے فخر کی بات ہے سب سے بڑے فخر کی بات ہے اس لیے کہ اللہ نے میری پیشانی کو اہرے غیرے کے سامنے جھکنے سے بچایا ہماری پیشانی جھکتی ہے تو صرف اس کی بارگاہ میں جس نے خود ہمیں پیدا کیا ہم اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتے ہیں کیا یہ تمہارے لئے عزاز نہیں کیا یہ تمہارے لئے عزت کی بات نہیں اللہ نے سارے ناپاکیوں سے تمہیں پاک کر کے یہ دین دیا ہے یہ مذہب اسلام تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعام میں دیا تمہارے پاس کوئی بھی ناپاک چیز نہیں تمہیں کہا بھی گیا کہ پاک چیزیں کھاؤ پاک چیزیں پیو تمہارے لئے ذرا برابر بھی ناپاک چیز اللہ نے حلال نہیں رکھی حتیٰ کہ چوری ڈکیتی تو دور کی بات ہے جس چیز سے ہلکا نشہ آئے وہ بھی تمہارے لئے حرام کر دیا گیا کیوں تم پاکیزہ قوم ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے چنے ہوئے ہو تمہارے جسموں کو پاک رکھا گیا آپ دوسری جگہ پر جا کر کے دیکھ لیں تحارت کے مسائل اچنے کسی بھی جگہ پر نہیں ملیں گے جتنے آپ کو مذہب اسلام میں ملیں تحارت کے مسائل ارے کوئی چیز چھوٹی سی پیشاپ کا قطرہ لگ جائے تو کیا کریں پکانا لگ جائے تو کیا کریں فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں آپ ہر جانور کے متعلق اس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں کبوتر کی بیٹ لگ جائے چڑیا کی بیٹ لگ جائے چوہے کی بیٹ لگ جائے یا کسی جانور کا بڑے حرام جانور کا پکانا یا اس کا تھوک لگ جائے ہر ایک کے لئے مسائل کیا کیا ہیں پوری پوری کتابیں لکھی ہوئے ہیں پوری کتابیں ہیں تمہارے آستین پر لگ جائے تمہارے جبے پر لگ جائے تو پاک کیا ہے عزیزہ علیہ اگرامی آپ اندازہ کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پورا کتنا پاک رکھنا چاہتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے تم پاکیزہ قوم ہو اور اتنا ہی نہیں تمہارے کپڑوں کو بھی پاک آج اے تک مجھے بتاؤ ان مسجدوں کو ہم کس قدر ستھرا رکھتے ہیں جتنا اپنے گھروں کو بھی نہیں رکھتے کیوں یہاں ہماری پیشانیاں جھکتی ہیں حتیٰ کہ اگر مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ اپنی آنکھ کا کیچڑ یا ناکھ کا کیچڑ نکال کر مسجد میں ڈالے تو اس کو بھی حرام قرآن دیا گیا فرمایا گیا کہ مسجد کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا تمہاری آنکھوں میں جانے سے کچھرا جانے سے تکلیف ہوتی مسجد کو تکلیف ہوتی ہے کوئی کچھرا بھی ہلکا سا ڈالتے ہو یہ زمین اللہ نے تمہارے پاک رکھا یہ زمینوں کو اللہ نے تمہارے لئے پاک رکھا تمہارا لباس پاک جس کو بھی دیکھو جنگل کی طرح جاؤ عورتیں پکڑو اور اپنی عائش کرو نہیں وہ بھی ایک حلال راستہ دیا گیا جو تمہیں پسند آئے اس کے ساتھ نکاح کرو اور زندگی گزارا اولاد ہوں یہ حلال راستہ تمہیں دیا گیا نہ تمہیں زنا کی طرف بھیجا گیا نہ شراب کی طرف بھیجا گیا نہ تمہیں جھوے کی طرف بھیجا گیا یہاں تک کہ مال کو بڑھا کر کے لینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی یہ تمام چیزیں کی اس بات کی علامت ہے معلوم ہے میرے عزیزو اللہ نے آپ کو خیر امت بنایا جب اتنے پاکیزہ دین میں ہو تو سر جھکا کر کے نہیں سر اٹھا کر کے جیے آجیزی وہ انکساری اللہ کی بارگاہ میں لیکن دنیا کو یہ کبھی بھی آپ دنیا کے ان ظلموں کو دیکھ کر یہ فیل نہ کریں کہ مجھے لوگ مجرم سمجھتے ہیں مجھے لوگ آتنکی سمجھتے ہیں مجھے لوگ دہشتگر سمجھتے ہیں تم ان سے سرٹیفیکٹ لینے کی امید مت رکھو اگر آپ اپنے جسم کے چار ٹکڑے بھی ان کتوں کے سامنے رکھ دو تب بھی وہ تمہیں دہشتگر دی گئیں ان کے دماغوں میں جو باتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تمہارے چہرے سے نہیں ہیں وہ تمہارے دین سے ہے اس لیے اس لیے آپ اپنے دین پر اپنے دین پر مستقیم رہو استقامت کے ساتھ رہو اللہ نے اسی میں عزت بخشی ہے اسی میں عزت بخشی ہے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے میرے عزیز چند لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مکہ سے ہجرت کر کے جب جا رہے ہیں مدینے صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی دو سو کے قریب بھی تعداد نہیں تھی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے اس وقت جانتے ہیں کئی صحابہ کے گھر چھوٹ گئے ان کی جائدادیں رہ گئیں ان کی زمینیں رہ گئیں گھر بار چھوٹ گیا اور مدینے جا رہے ہیں بغیر گھر کے نئے گھر پر اس وقت وہ صحابہ اعلان کیا کر رہے تھے جانتے ہیں توقل تو دیکھیں یقین تو دیکھیں ان کا تھے دو سو کی تعداد میں اور کھانے پینے کے مسئلے تھے ایک خجور ملتی تو دن برد گزارا کر لیتے لیکن اعلان کیا کر رہے تھے اس وقت ہجرت کرتے وقت وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اس دور کی سب سے بڑی دو طاقتیں تھی ایک پرشین ایمپائر اور ایک رومن ایمپائر جس کو کیسر اور کیسرہ کہتے ہیں سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی جیسے آج امریکہ اور رشیہ ہو اس زمانے کی یہ دو طاقتیں تھی پرشین ایمپائر جس کو کیسرہ کہتے تھے رومن ایمپائر اس کو کیسر کہتے تھے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ مدینہ ہجرت کرتے وقت یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک دن آئے گا ہم کیسر اور کیسرہ کو بھی فتح کریں گے کون سا یقین تھا ان کے پاس کون سا توقل تھا اتنے بڑے منظوبے کہاں تھے مکہ والے تھٹا مار کر ہنس رہے تھے ان کو دیکھو مکہ میں اپنا گھر نہیں بچا پائے اور کیسر اور کسرہ کی بات کر رہے ہیں بڑے بڑی سلطنتوں کو ہلانے کی بات کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے دوسرے مکہ والے مزاق اڑا رہے تھے میرے آقا کے غلاموں کا ہجرت کے آٹھ سال گزر گئے دس سال گزر گئے مکہ تو فتح ہوا ہی حضرت عمر کا زمانہ کے آیا پرشین ایمپائر بھی ٹوٹ کر ختم ہوا رومن ایمپائر بھی ختم ہو گیا اور ان کو فتح کرنے والی کوئی بہت بڑی فوجیں نہیں تھی پیوند لگے کپڑے پہننے والے میرے آقا کے غلام ہی تھے کیوں انہوں نے عزت جو ہے دنیا کی طاقتوں میں نہیں ڈھونڈی میرے آقا کے غلامی میں عزت ڈھونڈی ایک صحابی حضرت نومان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر بن کر کے وہ ایک بادشاہ کے پاس گئے تھے بادشاہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اب بڑھتی جا رہی انہوں نے اپنا ایک قاسد بھیجا ہے ان کا ایک ترجمہ نے ایمبیسیڈر آیا ہے سفیر آیا ہے تو ان کی عزت میں اس صحابی کی عزت میں اس بادشاہ نے ریشم کا کارپٹ بیچھایا ریشم کا کارپٹ اور ایک سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی کہ ہم بہت عزت دیں گے ان کو عرب سے جو قاسد آرہا ہے جو سفیر آرہا ہے جب عزت نومان وہ صحابی آئے ان کے ہاتھ میں تلوار تھی سادے کپڑے پہنے ہوئے آئے اور بادشاہ کے محل میں جیسی آئے دیکھا کارپٹ بیچھا ہوا ہے اور کالین ہے وہ ریشم کا پوچھا یہ کیا ہے کہا ریشم کا کالین آپ کے عزاز ہوئے انہوں نے تلوار سے اس کو پھار دیا اور کہا میں اس پر نہیں چل سکتا میں زمین پر چلوں گا اور اس کے بعد چلتے ہوئے آئے کرسی سونے کی کلائی کی ہوئی رکھی ہوئی تھی تو اس کو دیکھا دیکھتے ہی اس کو ٹھوکر مار کر الگ کر دیا کہا میں لکڑی کی کرسی پر ہی بیٹھوں گا پادشاہ نے کہا میں عجب انداز دیکھ رہا ہوں ہمارے پاس بہت ساری سلطنتوں کے سفیر آئے ہم نے ان کو اتنی عزت نہیں دی جتنا محمد کے سفیر کو عزت دی ہے آپ کے لئے ہم نے ریشم کا کارپیٹ بنایا وہ اپنے تلوار سے پھار دیا اور سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی کو آپ نے ٹھوکر مار دیا یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا غرور ہے اس صحابی نے کہا نہ مجھے غرور نہیں نہ ہی تکبر نہ ہی ایٹیٹیوڈ بلکہ میں اس ریشم کے کارپیٹ پر اس لئے قدم نہیں رکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کرا دیا مردوں کے لئے ریشم حرام ہے اور سونے کی کرسی پر اس لئے نہیں بیٹھا کہ یہ تکبر کی علامت ہے میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اور ہلکی چیزوں پر تشریف فرما ہوتے اور مردوں کے لئے انہوں نے سونے کا استعمال حرام فرمایا ہے میں اپنے نبی کا غلام ہوں جس جگہ بھی رہوں گا انہیں کی ڈیوٹی پر رہوں گا یہ عزت دیکھی بادشاہ کے محل میں جانتے ہیں میرے عزیزوں آپ کے اس اپنے دین پر جمع ہوئے ہونے کی وجہ سے وقت کا بادشاہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا آپ اگر اس بات کو محسوس کریں کہ عزت میرے آقا کی غلامی میں ہے اگر ہم مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور ان کے کردار کو اچھی طرح سے لوگوں میں پہنچائیں تو تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے کوئی کمی نہیں آئے کہ میں اپنی زندگی میں بھی دیکھتا ہوں ابھی ابھی آپ کے سامنے اتر کر کے آیا اسی لباس کے ساتھ ہاں یہ اور بات ہے کہ تھوڑا چینج ہوگا میں اپنے امام میں اپنے جبے کے ساتھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ پوری فلائٹ میں سووں سے لوگ ہوتے ہیں میں ایک عجوبہ کہاں چلا جاؤں نہیں ہمیں تو اس بات کا لطف ملتا ہے کہ کم سے کم لوگ دیکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر بلکہ رشک کرنے کی بات ہے عزاز کیونکہ ہمیں اسی نسبت پر تو فخر ہے میں تو یہی کہتا ہوں اعلان بھی کرتا ہوں کہ لوگ مجھے میرے باپ کے نام سے نہ پہچانے حضور کی غلامی سے پہچانے اپنا مقام اتنا بناوں کہ آپ کا انٹروڈیکشن جب ہو آپ کا تعرف جب ہو تو حضور پاک کی غلامی سے کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے کیا جائے ابھی آپ کے سامنے خطیب و امام مجھے بلا رہے تھے یہی کہہ کر کے نام سے رسالت کی حفاظت کی خاطر باقی اور بھی بہت کچھ ہوگا میں کہیں کا پڑا ہوا حافظ بھی ہوں گا کہیں کا پڑا ہوا علم بھی ہوں گا کہیں کا پڑا ہوا مفتی بھی ہوں گا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن اگر ہمارے اعزاز میں حضور کی غلامی آتی ہے تو یہ زندگی کی میرات ہے عزیز آنِ گرامی زندگی اتنی گزار ہو اتنی گزار ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تمہیں دنیا پکارنے لگ جائے اور وہ دن تمہاری کامیابی کا دور ہے وہ دن تمہاری کامیابی کا دور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں یہ ثابت کر کے دکھایا ہے ثابت کر کے دکھایا ہے حضرت سعید ابن عبیو وقعص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ عراق میں گئے تھے اور وہاں سے انہیں ایران جانا تھا جنگوں کے حالات تھے دریہ دجلہ بیچ میں آتا ہے اور دریہ دجلہ کو عبور کر کے ایران کی زمین پر آنا ہے ایران کی فوج نے جب دیکھا سعید ابن عبیو وقعص اپنے فوجیوں کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں تو دجلہ دریہ کے اوپر جتنے بریج تھے سب توڑ دی ہوں کہ کئی یہ مسلمان ادھر نہ آ جائیں ساب بریج اور پل توڑ دیئے حضرت سعید ابن عبیو وقعص کا حوصلہ نہیں توڑ سکے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے صاحبہ تین سو صاحبہ ان کے ساتھ تھے سارے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت سعید ابن عبیو وقعص سے کیا کرنا ہے حضرت سعید نے کہا جانا ہے ادھر کہا دریہ ہے اتنا گہرا ہے دریہ ہے دجلہ آج بھی موجود کیا آپ کو اندر جاتے جاتے دس منٹ لگ جائیں گہرائی اور چوڑائی بھی کافی ہے حضرت سعید ابن عبیو وقعص سے صاحبہ نے پوچھا کیسے جائیں گے کہا کہ سب اپنے اپنے گھوڑے لے لو اور دریہ پہ ہی ڈال دو اور جب دریہ کے پانی میں تمہارے گھوڑے چلنے لگیں تو یہ اعلان کرتے ہوئے چلے جاؤ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام محمد عربی کا غلام اگر بچانا ہو تو مولا بچا دے گا ہمارے لئے راستے کشادہ کر دے گا ان کا عظم تھا یقین تھا توقل تھا تاریخ تبری آج بھی موجود ہے اٹھا کر دیکھ لینا جب یہ تین سو صحابہ سعید ابن عبیو وقعص کے ساتھ دریہ دجلہ میں کود پڑے تو وہ چلتے ہوئے ایسے جا رہے تھے زیسے خوشک زمین پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور دریہ عبور کر کے وہ ایران کی سرحد پر بھی آگئے ایرانی فوجیوں نے ایک تاریخی بات کہی تھی اس دن وہ جملہ آج بھی نکل کیا جاتا ہے انہوں نے حیرت میں اور حیبت میں یہ کہا تھا دیوہ آمدند نا انسان نا آمدند یہ انسان نہیں آئے ہیں یہ جنات آئے ہوئے ہیں جو پانی پر بھی چل رہے ہیں بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اگر سچے دل سے ہو جائے مولا خوشکیوں پر بھی اور تریوں پر بھی تمہاری حکومت قائم پر رہا ہے انہی کا تو یہ نعرہ تھا تل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ری تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے کھوڑے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اب میں چند باتیں یہ عرض کرنا چاہوں گا اے میرے عزیزوں نوجوانوں میرے پیغامات صرف اور صرف اس لیے نہیں ہیں کہ تم خالی نعرے لگاؤ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے یا نہیں ہے کیا ان کی زندگی میں کوئی نقص ہے کوئی عیب ہے جب مکمل زندگی ان کی کامل انسان کی زندگی ہے تو مجھے بتاؤ کیا وہ ہمارے لیے سب سے بہتری آئیڈیل نہیں ہے تو اور کون ہے اور قرآن نے یہی کہا تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ زندگی گذارنے کے لیے وہ رسول اللہ کی زندگی ہے رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے آج ہمارے نوجوان اخلاق اور کردار سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز سکھائے جاتے ہیں ہمارے بچے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہینڈ شیک کیسا کرنا چاہیے سیڑھیوں پہ چڑنا کیسے چاہیے چلنا کیسے چاہیے سوٹ کیسے پہنیں گے لوگوں سے بات کیسے کریں گے ہرے ان لوگوں کے پاس یہ سیکھنے جا رہے ہیں ہمارے بچے جن کو پشاپ کا طریقہ نہیں ملوک وہ پروفیسر بنے ہوئے ہیں اور اخلاق سکھا رہے ہیں کردار سکھا رہے ہیں حیرت کی بات ہے وہ نوجوان ہمارا بچہ اخلاق سیکھنے وہاں جا رہا ہے جبکہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کائنات کے سب سے عالی اخلاق میرے مصطفیٰ کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے عالی اخلاق ہے پورے یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں آپ دوسروں کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں انگریزوں نے بھی لکھا ہے کرسچنوں میں نے بھی یہودیوں نے بھی لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عیب آ جاتا تو چالیس سال مکہ والے حضور کو چھوڑتے نہیں اور جتنے بھی حضور کے ساتھ عذیتیں کی گئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیک آٹ کیا تین سال تک تین سال تک ملنا جلنا مکہ والوں نے بن کر رکھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہب عبی طالب کی گھاٹی میں محصور تھے پتے کھا کر کے دن گزارے چمڑے کھا کر دن گزارے یہ تکلیفیں بھی دیں رسول اللہ کے غلاموں کو انہوں نے مارا ہے پیٹا ہے جلایا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن پوری کتابیں اٹھا کر کے مجھے دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کے غلاموں کے ساتھ اتنی بربریت کرنے والے مکہ والوں نے کبھی میرے آقا کی زندگی پر ایک بھی اخلاق کے خلاف اعتراض کیا ہو یا سوال کیا ہو بتاتے ہیں ہاں نبی حباق صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں ایک بھی اعتراض کسی مکہ والے نے کیا ہو یہاں تک کہ ابو سفیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ نہیں تھے نجاشی بادشاہ کے پاس بہت لمبا مقالمہ چلا ہے صحابہ جو ہے ہجرت کر کے پہلے ہبشا گئے تھے ایٹھوپیا گئے تھے ستر صحابہ مکہ چھوڑ کر پہلے مدینہ جانے سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی ہے وہ ہجرت کہاں کی تھی ایٹھوپیا ہبشا کی ہجرت تھی ہبشا کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ عیسائی بادشاہ تھا اور رحم دل تھا ہر ایک کو پناہ دیتا تھا صحابہ وہاں گئے اب جب وہاں گئے تو مکہ والوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ کے صحابہ مکہ چھوڑ کر کے نجاشی کیاں گئے ہیں تو یہاں سے ابو سفیان اور دو لوگ پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے اور بادشاہ سے ان کے اچھے تعلق آتے بڑے پیسے والے تھے ابو سفیان جا کر کے بادشاہ سے کہا ہم آپ سے پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں تو جا کر کے نجاشی نے جب موقع دیا تو ابو سفیان نے سب ان کی شکایتیں لگائی کیا کہ مکہ سے ایک کافلہ بھاگ کر کے آیا ہے وہ ہمارے خاندان والے ہیں جو اپنا دین چھوڑ چکے ہیں اور وہاں پر فتنہ بھیلا رہے ہیں لہٰذا آپ ان کو حبشاہ میں رہنے کی اجازت ہرگیز نہ دے ان کو واپس مکہ بھیجے کیوں ان کو مارنا تھا نا مکہ والے مارتے تھے وہ غریب صاحب آتے تو نجاشی رحم دل کے ساتھ ساتھ آدل بھی تھا اس نے شکایت تو سن لیا اپنے مطر کی جو تجارت میں پارٹنر بھی رہوں گے یا بڑے پیسے والے تھے ابو سفیان نجاشی نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات اپنی جگہ پر وہ جو بھاگ کر کے میرے ملک میں پناہ لینے آئے ان کی بھی بات میں ایک بار سن لوں گا وہ کیا کہتے ہیں میں وہ بات سن لوں گا ان کو بلائے گیا بلانے کے بعد وہ صحابہ میں جب آگے بڑے حضرت جعفر تیار تھے نجاشی نے پوچھا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے تم کیوں مکہ والوں کا دین چھوڑ کر کے نئے دین پر آئے ہو تمہارے دین کا میسیج کیا ہے انہوں نے ایک ہی جملے میں کہا ہمارے پاس وہ رسول آیا ہے جس نے ہمیں بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت میں لگا دیا ہے اب تک جو ہے مخلوق کی عبادت کرتے تھے پتھروں کی درختوں کی اور وہ صحابی حضرت جعفر کہنے لگے ہمارے پاس وہ رسول آیا ہے جس نے مخلوق کی عبادت سے ہمیں نکال کر خالق کی عبادت میں لگا دیا نجاشی چونکہ خود ایمان والا تھا عیسائی تھا مذہب عیسائیت میں جو ایمان رکھتے تھے اس کی دل میں یہ بات اثر کر گئی اس کے بعد پھر اب اس نے جو سوالات شروع کیا ابو سفیان کو بلائے کہا میں چند سوالات کرتا ہوں جواب دو ابو سفیان سے پوچھا بتاؤ وہ جن کے بارے میں تم شکایت لے کر کہ آئے ہو کیا وہ کبھی جھوٹ بولتے تھے یا انہوں نے کوئی جھوٹی باتیں کہی ہیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ چاہوں تو یہاں حبشہ میں ہوں کچھ کہہ دوں لیکن دل گھوارہ نہیں کیا کیونکہ عرب والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے محمد نے کبھی جھوٹ کہا نہیں اور ابو سفیان نے جھوٹ کہہ دیا اس لئے نجاشی کے بارے وہاں پر دربار میں سچ سچ کہا کہ نہیں آج تک کبھی ہم نے محمد سے جھوٹ سنائی نہیں یہ کون کہہ رہے ایمان نہیں ہے یہ کہنا پڑا نجاشی نے پھر پوچھا جو سوالات ہیں وہ بہت سارے سوالات ہیں حدیث بڑی طویل حدیث ہے نجاشی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا جس کی وجہ سے وہ بادشاہت کے لئے اگر ایسا کر رہے ہوں ابو سفیان نے کہا نہیں ان کے خاندان میں بادشاہ کوئی نہیں تھا پھر پوچھا نجاشی نے تمہارے عرب میں مکہ میں وہ ایک چھوٹے برادری کا آدمی ہے چھوٹے خاندان کا آدمی ہے یا تمہارے مکہ میں موجود سب سے افضل خاندان میں آیا ہے ابو سفیان کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کہنا پڑا ہمیں سب سے افضل قریش خاندان میں ہی ہو پیدا جتنے سوالات نجاشی نے کیے سب سب ابو سفیان کو بتانا پڑا اور اس کے بعد باہر نکل کر کیا ہے ابو سفیان جب تقریباً سترہ سوالات نجاشی نے کیا تو اس کے بعد نجاشی بادشاہ کیا کہتا ہے کہتا ہے قسم خدا کی اگر وہ رسول یہاں ہوتے میرے سامنے میں ان کے پیروں کو تھو کر پانی خود پی لیا کرتا میں ان کے پاؤنڈ ہوتا اور پانی لیتا اور پھر وہ نجاشی خود دائرہ اسلام میں داخل عزیزانِ گرامی وخار میں یہ باتیں اس لئے عرض کر رہا ہوں دنیا ہزار پروپیگنڈا پھیلائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں لیکن اللہ تعالی میرے نبی کے اخلاق کو غالب کر کے رہے گا غالب کر کے رہے گا بس آج ضرورت یہ کہ ڈرے سہ میں ہم دوسری جگہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا نیوٹرل بن جائیں گے لوگوں میں عزت ہو جائے گی کچھ نہیں ہوگی ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کبھی نہیں وہ پاتے اگر کاش میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھل کر کے رہے ہم غلام ہیں حضور کے کہنے میں کونسی بات ہے کہنے میں کونسا ڈر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں اور ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو چاہے جہاں پر بھی رہے ہم کھل کر کے کہیں میں ایک بات اکثر کہتا بھی ہوں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا ایک پلین کے اندر آسٹریلین ایک نوجوان جو ہے وہ پلین میں زفر کر رہا تھا ائر ہوسٹس نے اس کو شراب سپلائی کیا انڈرنیشنل فلائٹس میں یہ شراب دینا عام سی بات ہے اب شراب سب کو دی جا رہی تھی وہ کین اس کے پاس جب وہ ائر ہوسٹس نے دیا تو اس نوجوان نے انکار میں کیا کہا اے میں مسلم اتنا کہہ جاتا کہ مجھے نہیں پینا ہے تو یہ بھی جواب تھا لیکن جواب میں اس نے کیا کہا میں مسلمان ہوں تو یہ کچھ لوگوں کو چوب جاتا ہے بھائی نہیں پینا تھا تو نہ پیو لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہوں اس نے یہ ثابت کرنا چاہا شراب اور مسلمان دو اپوزٹ چیزیں دو اپوزٹ چیزیں ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان ہو اور پھر یہ پی رہا اب تھوڑی دیر کے لیے مزاق مستی چلتی رہی اس ائر ہوسٹس نے آرگومنٹ شروع کیا کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ساری پلین کے پیسنجرز مزے لے کر پی رہے ہیں ریلیکس ہو رہے ہیں لمبا سفر ہے آپ بھی پی کر سو سکتے ہو کیا اس میں خرابی ہے کون سی برائی ہے اور یہ بالکل ریفائن چیز ہے اس نے جب زیادہ آرگیو کرتے ہوئے دیکھا تو اس ائر ہوسٹس سے کہا ٹھیک ہے یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلاؤ پائلٹ کو پلاؤ اگر وہ پیتا ہے تو بعد میں دیکھا جائے گا وہ ائر ہوسٹس کہتی ہے کہ پیتا تو ہوگا اپنے گھر میں لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے ابھی فی الحال آن ڈیوٹی ہے ابھی نہیں پیے گا پلین چلا رہا ہے مسلمان نے کہا تو کان کھول کر سن لو مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے وہ اپنے رسول اللہ کی غلامی میں آن ڈیوٹی ہے یہی چیز میں چاہتا ہوں میرے عزیزوں تم جس جگہ پر بھی ہو میرے مصطفیٰ کی غلامی لے کر چلو اور دنیا کو یہ بتاؤ ہم آن ڈیوٹی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں مسلمان بن گئے اور بازاروں میں جا کر گئے کچھ اور بن گئے ہاں ہم مسجدوں میں مسلمان ہیں اور تنہائی میں شیطان ہیں یہ نہیں ہے اسلام کا تقاظہ یہ ہے کہ ہر وقت تم آن ڈیوٹی ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے تم صفیر ہو تم ترجمان ہو کئی ایسے نون مسلمز کو میں جانتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا شوق رکھتے کس وجہ سے کتابوں کی وجہ سے نہیں کچھ مسلمانوں کی اخلاق دیکھ کر کے پڑھنا چاہتے تمہارے اخلاق لوگوں کو متاثر کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بھلاتے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کئی آج سے سات آٹھ سال پہلے ایک نون مسلم ڈاکٹر ہے انہوں نے مجھ سے کچھ ڈسکشن کے وقت ایک بات پوچھی تھی تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور ان کی نرم دلی کے بارے میں عورتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی آج بہت سارے وہ لوگ ڈیبیٹ پر بیٹھتے ہیں جو نرے جاہل ہوتے اسلام کی اور حضور کی اخلاق کی کچھ نہیں معلوم لیکن وہ ڈیبیٹ کرنے بیٹھے رہتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی سب یہ ٹٹو ہیں جو مرگیں لڑاتے رہتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا دنیا میں وہی باتیں وہ ہمارے سامنے کرنے لگا کیا ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے مسلمانوں میں اسلام میں میں نے کہا یہ پروپیگنڈے کے شکار آپ بھی ہو گئے پڑھ لکھ لیتے تھوڑا سا کہا ایک حدیث میں تمہیں بتا دیتا ہوں ٹائم کم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے صحابہ ساتھ میں تھے رات کا وقت تھا ایک گھر پر روشنی پڑھ رہی تھی ایک گھر پر خاص روشنی پڑھ رہی تھی صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی گھر پر آج رات اتنی روشنی کیوں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرماتے ہیں جاؤ صحابہ سے کہتے جا کر دیکھ لینا اس گھر میں یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو آج ہی اس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی یہ رحمت کی جو نور کی برسات اس گھر پر ہے ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی صحابہ کہتے ہم گئے اس گھر کو یعنی کھٹ کھٹا ہے معلوم کیا تمہارے گھر میں آج کچھ نئی بات ہوئی ہے گھر والے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے گھر میں آج بیٹی پیدا ہو میں نے یہ حدیث اس کو بتایا تھا کہ وہ رسول ہیں جنہوں نے آسمان سے اترنے والی رحمتیں بھی بیٹیوں کے لیے مختص فرمائی ہیں تم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو اتنی سی بات اثر کر گیا آج سات سال ہو گئے آج سات سال تقریباً ہو گئے وہ ڈاکٹر نے خود بذابتہ یہ کہا کہ مولانا میں نے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل بائیگرافی سیرت مکمل طور پر بڑی بڑی کتابوں میں اب تک تین بار ختم کر چکا ہوں تین بار میں حدیثوں کے ساتھ ان کی سیرت پڑھ چکا ہوں اور جب جب پڑھتا ہوں تو ان کی عظمت میرے دل میں اور بڑتی چلی جاتی ہے حزیزانِ گرامی بہت سارے ایسے اوقات ہیں جب تم اپنے حمال سے اپنے اخلاق سے دوسروں کو میرے نبی تک پہنچا سکتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا تم ذریعہ بن سکتے ہو لیکن بعض لوگوں کے آلات ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضور سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں تمہاری ذمہ داری اتنی ہونی چاہیے آج راستے پر چلو تو اتنا سوچ کر چلو کہ میرے غلط قدم سے کوئی مجھے تانہ نہیں دے گا اگر میرے نبی تک انگلی اٹھا دیا تو کتنی بری بات ہے کتنی بری بات ہے میرے غلط قدم کی وجہ سے اگر میرے نبی کو کوئی گالی دیتا ہے کوستہ ہے تو یہ میرے لئے مر جانا بہتر ہے میرا اس طرح کا عمل میرا مر جانا بہتر ہے اس سے زیادہ کہ اگر کوئی حضور تک انگلی اٹھایا یہ صحابہ کا شوق یہی تھا کہ وہ اپنی زندگی کو جس قدر رسپونسبل گزارہ کرتے تھے ذمہ داری کے ساتھ ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم رسول کے غلام ہیں کوئی حضور تک انگلی نہ اٹھایا ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں ایک کرز کھا ایک آدمی کرزے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس پر ایک صحابی نے کرزے کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس کر دیا سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس کہ یہ آدمی میرا مقروض ہے دیتا نہیں حضرت عمر نے اس کو بلایا اس نے کہا غریب بہت ہم پیسے کچھ بھی نہیں ہے حضرت عمر نے کہا نہیں بہت دن ہو گئے اب تجھے لپ ٹائم دیا جاتا ہے اب یہیں پر تجھے قید کر دیں گے اس آدمی نے کہا اجنبی تھا مدینے میں اجنبی تھا کہا کہ امیر المومنین دو دن کا ٹائم دے میں اے صحابی کا کرزہ کہیں سے لا کر چکا دوں کہا ابھی تو دو پکڑا گیا ہے اور تو یہاں سے جائے گا تیری زمانت کون لے گا کوئی ہے جو تمہاری یہاں پر زمانت لے ایک اجنبی آدمی کی زمانت کون لے گا کوئی نہیں پورے مجمع میں دیکھا اس نے کہا مجھے تو یہاں کوئی پہچانتا نہیں ہے بس ان کے ساتھ میرے تجارتی معاملات تھے میں دور غاؤں میں رہتا ہوں حضرت عمر جب یہ بات دیکھ رہتے ہیں عدالت میں حضرت عبودردہ ایک صحابی ہیں کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی زمانت لیتا ہوں حضرت عمر نے کہا اگر وہ نہ آیا دو دن کے بعد تو جیل میں تم رہو گے ابودردہ کہا منظور ہے امیر المومنین کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیا گیا وہ گیا اپنے وطن اور غیب ہو گیا دو دن ہو گئے دوسرے دن جب عدالت لگ رہی تھی حضرت عمر نے ابودردہ کو بلایا کہ اب قید خانے میں تو تم جاؤ گے کہ جنبی کی زمانت تم لیے تھے لیکن جب وہ خوشی خوشی آ رہے تھے عدالت میں اسی وقت دیکھا کہ وہ کرز خواہ مگروض آدمی بھاگتا ہوا عدالت میں پہنچ گیا کہا میں اپنی کرز کی امانت لے آیا ہوں میں انتظام کر لیا وہ صحابی کو بلائیں جن کا کرزہ تھا وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ لے کر کے آ گیا ہے واپس واپس لے کر کے آ گیا ہے اب وہ یہاں پر معاملہ بالکل بدل گیا عدالت میں جو ہے اس کرزخواہ کو اس صحابی نے معاف کر دیا کہ کرزہ میں معاف کرتا ہوں مجھے تجھ سے کرزہ نہیں چاہیے واپس لٹانے کی حاجت نہیں میں نے معاف کر دیا تب حضرت عمر ابن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ تُو بھاگ کر جا چکا تھا بچ سکتا تھا تجھے مدینہ والے پہچانتے نہیں چھے کہیں جا کر چھپ جاتا واپس کیوں آ گیا دو دن کے بعد وہ کہتا لیکن اگر بھاگ جاتا تو ڈر اس بات کا ستارہ آتا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں میں رسول اللہ کا غلام میں رسول اللہ کا غلام ہوں کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں اس لئے اس ڈر کے ساتھ میں حاضر ہو ہی گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت ابو دردہ سے پوچھا اجنبی آدمی تھا آپ نے اس کی زمانت کیوں لے لی آپ کو ڈر نہیں تھا جیل جا سکتے تھے آپ حضرت ابو دردہ نے کہا میں مجمع میں دیکھا سناکہ تھا اور ایک مسکین آدمی اجنبی آدمی میں اس لئے کھڑا ہو گیا کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں رحم دلی ختم ہو گئی مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے یہ کوئی نہ کہتے میرے رسول کو حضرت ابو عمر نے اس صحابی سے پوچھا جنہوں نے کرزہ ماف کیا کہا دو دن پہلے تو آپ مقدمہ کیے کہا آج ماف کیوں کیے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ کرزہ بھی لات چکا اور اس کی زمانت بھی ایک صحابی لے چکے ہیں اور ان کے معاملات میں نے دیکھا تو دل یہ نہیں مانا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا میں نے معاف کر دیا کیوں کہ رسول اللہ کے دل میں معاف کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا عزیزہ نگرامی یہ صحابہ کے اخلاق وہی تھے کہ وہ ہمیشہ آن ڈیوٹی ہوتے اور یہ سمجھتے کہ ہمارے اخلاق رسول اللہ کی ترجمہ نہیں کرتے حضور کی ترجمہ نہیں کرتے بہت سارے لوگ تمہارے ذریعے سے میرے آقا تک پہنچتے ہیں افغانستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا نیٹو فوجوں کے درمیان چند سالوں پہلے کی بات یعنی جب میں مصر میں تھا دوہزار نو کی بات بتا رہا ہوں آج سے تقریبا بارہ سال پہلے کی بات ہے ایک امریکن رپورٹر ہے لیڈی وہ فس گئی تھی چار فوجیوں کے بیچ میں اس کی عصمت دری ہو رہی تھی اس کے کپڑے چھینے جا رہے دو نوجوان مغرب کی نماز کے لیے جا رہے تھے وہ مسلمان تھے انہوں نے جیسی دیکھا ان فوجیوں کو مار بھگایا وہ فوجی بھاگ گئے اور اس خاتون کو انہوں نے پکڑ لیا اور لے آئے یہ خاتون کہتی ہے میرے دماغ میں اس قدر پہلے سے بچپن سے بسا ہوا تھا پروپیگنڈا مسلمان اتنے دہجتگرد ہوتے ہیں اور وحشی ہوتے ہیں عورتوں کے پجاری ہوتے ہیں میں اور ڈرنے لگی وہ چار فوجی تو اچھے تھے یہ دو آتنگوادی میرے ساتھ پتا نہیں کیا کریں گے مجھے بیچیں گے میرا بلاتکار کریں گے کیا کیا کریں گے دماغ میں یہی باتیں چل رہی تھی لیکن دو صالح مسلمان گھر لے آئے ایک کمرے میں اس خاتون کو اندر رکھا رات کے وقت اس کا دروازہ کھول کر صرف باہر سے اس کو کھانا پہنچایا نہیں کپڑے پہنچایا دوسرے دن بھی اسی طرح وقت وقت پر کھانا دیا جاتا رہا کوئی کمرے کے اندر نہیں آیا وہ خاتون کہتی ہے ڈرتی رہی دوسرے دن شام ہونے کو تھی میرے ایمبیسی کے لوگ آئے سفارت کے لوگ آئے اور آتے ہی مجھ سے انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو ہوا اس کا ہمیں افسوس ہے یہ دونوں نوجوان تلاش کرتے کرتے ہماری ایمبیسی تک تمہارا پتہ دے کر گئے ہیں ہم تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہم تمہیں اپنے ملک تک صحیح سلامت پہنچائیں گے اس خاتون کو لے آئے ایمبیسی سے پھر اس کے بعد اسے اپنے ملک بھیجا گیا اپنے ملک جانے کے بعد اس نے ریپورٹ لکھی کہا بچپن سے دماغ میں کچھ اور کچھرا بھرا گیا تھا لیکن میں نے حقیقت میں محمد عربی کے غلاموں کو دیکھا ہے وہ عورتوں کے وحشی نہیں ہوتے آج میری عزت اگر بچی ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کی وجہ سے بچی ہے اور وہ اسلام کو ایکسپٹ کرنے کا اعلان بھی کر چکی تھی میرے عزیزوں تمہارے اخلاق و کردار لوگوں کو میرے آقا تک لے آسکتے ہیں حضور تک لے آسکتے ہیں لیکن یہ جو عیاشی کے حالات آج جو بنے ہیں نکڑوں پر رات پر بیٹھنا جو یہاں پر عیاشیوں میں ملوث اور گیم میں تو نجانے نشے میں کتنے ہمارے نجوان برباد ہوتے نظر آ رہے ہیں ان تمام زندگیوں پر آج اگر تم انقلابی اعلان کرو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں کس قدر بلندیاں عطا کرتا ہے میں اس بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں تقریر کا موقع جمعہ میں اتنا نہیں ہوتا وقت اتنا تیزی سے گزرتا گیا مجھے بھی احساس نہیں ہوا اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ادھر ادھر کی بات مت کر ایک ہی بات کو سمجھ لیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين